خارجہ محاذ پہ ہمیں بدقسمتی سے پیدر پہ ہمیں اگر میرا آخری حصہ ہے اگر نماز کے لیے آپ نے مقفہ کرنا ہے آج دونوں آج شکریہ جی میں پڑھ کے آیا تھا مجھے پتہ آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں دل پھول پہ جام سپیکر خارجی محاذ پہ بے پناہ نکامیہ کسام نہ کرنا پڑا اور نہ ہمارے سٹریٹیجک پارٹنرز ہمارے ساتھ رہے دوست ہمیں چھوڑ گئے اور کشمیر کے مسئلے سے کے حوالے سے ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے جیہاں سپیکر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چین پاکستان کا ایک وفادار قابل اعتماد اور امن اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے چین چین نے پاکستان کا نہ صرف ایک سزادی حوالے سے ہمیشہ ساتھ دیا بلکہ انٹرنیشنل فورن پر ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور پاکستان کو ہمیشہ اپنا ایک ہمساہ دوست جانا یہ دوستی جو ہے یہ حکومتوں کے درمیان تو رہتی ہے کوئی حکومت آئے یا جائے یہ دوستی لا زوال ہے کیوں کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے دلوں میں بستی ہے لہذا کوئی کچھ کر لے چین کی پاکستان کی دوستی کوئی ہمچے چھین نہیں سکتا اور پشلی حکومت نے اس دوستی کو کمزور کرنے کے لیے اور اس دوستی میں زوف پیدا کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ بڑی ایک تکلیف دے داستان ہے بہتر ایک پاکستانی اور بہتر ہم سب پاکستانی اس بات پہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ اس حکومت نے کیوں کر کیوں اس طرح کا کام کیا کہ جس سے کہ پاکستان کا درینا دوست ہم سے دور ہو جائے یہاں مجھے سپیکر میں آپ کو یہاں پر یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ دوستی یہ شاندار دوستی ہے اور یہ لا زوال ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گی کہا خاک کوئی کچھ کر لے یہ قیامت تک قائم رہے گی اور میں آپ کو بڑی آج جی کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے بھرپور تعاون اور دوستی کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ کہ ہم سی پیک کو انشاءاللہ اب پاکستان سپیٹ سے چلائیں گے آگے چلائیں گے بڑھائیں گے اور لگیم کریں گے اور ہم چینی صدر جناب شی جن پنگ اور چینی قیادت کے انتہائی شکر گزار ہیں میانو سپیکر سعودی عرب ہمارا ایک ایک درینہ برادر ملک انتہائی شفیق ملک ہے میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں جب پاکستان نے پاکستان نے ہندوستان کے پانچ دماغوں کے مقابلے میں چھے دماغے کر کے ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیئے تھے اس وقت پاکستان کو پر پمندیاں لگ چکی تھی اور میں وزیراعظم نواز شیف کے ساتھ سعودی عرب میں تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں آپ مشکل میں ہیں آپ نے اپنے ایٹمی دماغہ کیا اپنے دفاع کے لیے آپ فکر نہ کریں آپ کی تیل کی ضروریات ہم سالہ سال پورا کریں گے آپ کو کوئی فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے وہ سعودی ریمیہ اور اس حوالے سے پھر جناب سپیکر مدیل خارجہ نے جو بیان دیا کہ نگوشیٹ کیشمیر پرابلم وزاوٹ سعودی عربیہ کتنے دکھ کی بات کہ وہ ملک جہاں پر خانہ خدا ہے جہاں پر روضہ رسول ہے جہاں پر پاکستان نہیں عرب و مسلمان دنیا سے وہاں جاتے ہیں اور خانہ خدا میں جھکتے ہیں اور روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں اور وہ سعودی عرب جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا جناب سپیکر ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیں اس جملے پر بہت افسوس ہے اور ہم سعودی عرب کی فراق دلانا شفیقانا محبت دوستی اور امداد کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے ہم خادم ارمین شرفین جناب سلمان بن عبدالعزیز اور وری اہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کے مشکور ہیں اور ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑے رہے اسی طرح ترکی کے ساتھ پاکستان کے عظیم رشتے ہیں لا زوال رشتوں میں یہ دونوں ممالک جڑے ہیں اور جناب رجب طیب اردوان کی سربرائی میں ترکی نے جو ترکی کی ہے وہ بے مثال ہے اور ترکی وہ ملک ہے جناب سپیکر جس نے نہ آؤ دیکھ نہ تاؤ جب کشمیر کی ازادی کی بات آئی ترکی سب سے پہلے آگئے تھا اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا میں سمیتا ہوں کہ ہمیں اپنے بامی تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے یو اے ای متدہ امارات ہمارے ہمسائے ممالک بہت ہمارے اچھے شفیق ہمدرد دوست ہمارے یہ ممالک ہیں میں سمیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں اس لطرہ قطر ہو قویت ہو امان ہو تمام خلیب ممالک تمام مشکر وستہ کے ممالک ہمارے ان سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے اور ان کو آگے بڑھائیں گے ایران ہمارا ہمسائے برادر ملک ہے اور ایران کے ساتھ ہمیں مزید تعلقات کو بہتر استوار کرنا ہے اور تجارتی تعلقات کو بھی آگے بڑھانا ہے جہاں پر ہمارا جو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی ایک سپورٹس ہیں ففٹی پرسنٹ از شپ توارڈز یورپن یونین اور اس کے بارے میں اس کو متعون کرنا اپنی ذات کے لیے جو وزیراعظم ابھی جو اس ہاؤس سے ان کو اعتماد اعتماد کی ووٹ سے ان کو رخشت کیا گیا انہوں نے کیا بیان دیا میرے موں میں وہ الفاظ نہیں آسکتے کہ ایک ان کا کیا بگڑا ان کا کیا بگڑے گا بگڑے گا ہمارا اپنا کتنی محنت اپنا لومز میں دھاگا بنتا ہے کپڑا بنتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں اور جی ایس جی ایس پی پلس کی تجدید کرانی ہے نیکس ٹیئر میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جناہم سپیکر ہمیں برطانیہ جس کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ہمیشہ سپورٹ کیا دیفٹ ان کا جو ادارہ ہے اربوں ڈالر اربوں پاؤنڈ انہوں نے سالہ سال میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں تعلیم اور علاج کے لیے دیے ہیں پاکستان کے لاکھوں لوگ وہاں پر آباد ہیں سو ووٹیور ہیپننڈن ہیس ان امپیکٹ ان اسلام آباد ان بائیس ورسا اس لئے میں سامنہوں کے برطانیہ کے ساتھ ہمیں دو طرف تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے اور نام سپیکر امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے اس میں کوئی شک نہیں کبھی کوئی ایسا موقع تھا جبکہ تعلقات بہت اچھے تھے کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفیجن کی نظر ہو گئے اختلافات ہوئے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجھے تعلقات بگاڑ لیں میں سامنہوں کے نہیں ہمیں برابری کی سطح پر امریکہ برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنی تعلقات استوار ہمیں کرنے ہوں گے اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلینز اف ڈالرز ہیں تو میں سامنہوں کے آج کی ڈپلومیسی جو ہے it is dependent upon your economic strength تو اگر ہماری economic strength نہیں ہوگی تو ہماری یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی اس لئے نامس بیکر ہمیں اس بات کا بڑا ہمیں خیال لکھنا چاہیے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور وہاں پر آج کروڑوں لاکھوں مسلمان وہاں پر آج شریک مشکلات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں ان کے لیے ایک آواز اور ایک زمان کے ساتھ ان کے حق میں بات کرنی چاہیے کہ ان کو خوراک ملے عدویات ملے وہاں پر قیت سالی کا خطرہ ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوئے تو there will be massive exodus from افغانستان to neighboring KPK تو KPK نے کب اور پاکستان نے کب ایک اچھا میزمان نہیں بننا پسند کیا لاکھوں لاکھوں افغانیوں کو ہمارے بہادر غیور KPK کے عوام کھانا دیا عدویات بھی بھائی بنایا اور مدینہ شریف کی مثال انہوں نے یاد تازہ کی مگر ہمارے محدود وسائل ہیں ہمیں افغانستان میں امن چاہیے تاکہ وہاں سے لوگ خودانہ خاصتہ نہ اٹھیں لہٰذا ہمیں ہر فورم پر ان کے لیے ہمیں بات اٹھانا ہوگی جب سے میں آخری دو پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ سیکنڈ لاس پوائنٹ ہے بھارت کیا میں پاکستان سے ہی بدکسمندی سے بکاوز نیبر آنٹا میٹر چوئیس میں اٹھ سمتنگ آپ لیف بیت تو چونکہ ہم ہم سائے رہے کیا میں پاکستان سے ہم بدکسمندی سے ہمارے تعلقات بھارت سے صحیح نہ بن سکے اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو بات کرتے ہیں میں یہاں پر الزام تلاشی کے لیے نہیں کھڑا ہوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے بھارت سے جب آمن کا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہی نواز شریف تھا جس نے قوامِ مددہ میں اسیمبلی میں وہاں پر جا کر کشمیریوں کی حقِ خود ارادیت ان کی آزادی کے لیے ایک زوردار بہت شاندار انسپائرنگ تقریر کی تھی اور آج جو غاسبانہ قبضہ کیا گیا فروری اگست دوزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر دیا گیا تو ماں سوائے یہ سری نگر سری نگر روڈ کے علاوہ اور ہم نے کیا 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 کوئی سنجیدہ کاوش کی کیا کوئی سیریس ڈیپلومیسی کی کیا کوئی گائے بار اور کوشش کی کہ آپ کشمیروں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے دن رات کشمیر کی وادیوں میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا خون بے رہا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی ہے تو نام سپیکر میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہ ہیں لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائے دار امن قائم نہیں ہو سکتا اس لئے میں سمیتہ ہوں اور ہم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لئے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے ڈیپلمیٹک ایفرٹس کریں گے ان کو ڈیپلمیٹک سپورٹ دیں گے مورل سپورٹ دیں گے یہ ہمارا حق ہے وہ ہمارے بھائی ہیں جناب سپیکر کاش بھارت یہ سمجھ لیتا اور میں پرائیمیٹک موڈی کو میں یہ مشفرہ دوں گا کہ آپ سمجھیں کہ دونوں اطراف جو غربت ہے جو بیرزگاری ہے جو بیماری ہے جو لوگوں کو دوائی نہیں ملتی تعلیم نہیں ہے کاروبار نہیں ہے مزدوری نہیں ہے کیوں ہم اس طرح اپنا اور آنے والی نقصان نقصان کرنا چاہتے ہیں آئیں کشمیر کا مسئلہ قوام متدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مدابق تیہ کریں اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں غربت کو مٹائیں روزگار پیدا کریں ترقی دیر خوشحالی لے کے آئیں اور اسی طرح جناب سپیکر ہم فلسطین کے بھائیوں کے لیے ہم دن رات ان کی حق خود ارادیت حق خود مختاری کے لیے ہم ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے یام سپیکر میں آخر میں یہ کہنا چاہوں پاکستان کے معروضی حالات کے پیچے نظر قوم کو تقسیم در تقسیم سے بچانا آج ہمارا فرض ہے ہمیں بلا تاخیر قومی یکجیتی کی طرف بڑھنا ہوگا اور اختلافات کی لکیر کو ختم کرنا ہوگا اور ایک بار نے کہا تھا فرد قائم فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں بیرون دریا تو جھاگ ہو جاتی ہے خوفناک موج دریا میں ہوتی ہے کیوں یونٹی جس طرح یہ یونٹی ہے جس طرح یہ یونٹی ہے پوری قوم کی یونٹی کے ساتھ یہ ممکن ہے انشاءاللہ یہ ہوگا جامس پی کر کیونکہ ایک ملک سینسس سے بن سکتا ہے مگر قوم کنسینسس سے بنتی ہے جامس پی کر ملک شہراؤں ملک شہراؤں سے بنتا ہے مگر قوم نئی سوچ نئی فکر اور نئی راؤں سے بنتا ہے میں اس حوارے سے کہوں گا کہ جہان تازہ کی افکار جہان تازہ کی افکار تازہ سے یہ ہے دمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا قائد آزم زندہ باد پاکستان زندہ باد بلاول بٹو صاحب بلاول صاحب جنہاں پیفر کا ہے دکھا ہوا